السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تیرا کوئی بندہ اگر یہ پتا کرنا چاہے کہ تو اس سے راضی ہے یا ناراض ہے تو وہ کیسے پتا کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کا باپ اس سے راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں اور اگر باپ اس سے ناراض ہے اس کا تو میں اس سے ناراض ہوں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں جنت کا دروازہ باپ کو کہا گیا ہے ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ باپ کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہوتی ہے باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے ڈھال ہوتا ہے وہ دنیا کے غموں کو اپنی اولاد تک اپنی فیملی پر نہیں آنے دیتا ہے اس کے سینے میں بہت ساری فکریں ہوتی ہیں وہ ساری پرابلمز کو ساری پریشانیوں کو ساری فکروں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیتا ہے اور مسکراتا ہوا اپنی فیملی کی ذمہ داریاں اور اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ باپ کی محبت کے لیے صرف ایک دن نہیں ہوتا آج جب میں لوگوں کے اسٹیٹس دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اوہو آج فادرز ڈے ہے ہم نے باپ کی محبت کے لیے ایک دن بنا لیا ارے میرے بھائی باپ کی مثال جو ہے نا وہ سورج کی طرح ہے جیسے سورج گرم ضرور ہوتا ہے لیکن اگر سورج نہ نکلے اور اگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے باپ کی محبت کے لیے ایک دن ارے باپ تو وہ ہستی ہے باپ تو وہ ہستی ہے جس کے بغیر کوئی دن دن نہیں ہوتا جیسے سورج کے بغیر اندھیرہ چھا جاتا ہے نا اسی طرح سے باپ کے بغیر کوئی دن دن ہی نہیں ہوتا ہم نے باپ کی محبت کو صرف ایک دن میں سمیٹ دیا باپ کی ریسپیکٹ کیجئے اپنے والد کا احترام کیجئے اپنے والد سے روزانہ محبت کا اظہار کیجئے اپنے والد کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے دروازہ نہیں اوپن ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو پا ہوگا باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دروازہ کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شخص اس کو کہا جو اپنے والد کے لیے سب سے بہتر ہو اور سب سے برا شخص اس کو کہا جو اپنے والد کے لیے سب سے برا ہو اسی لیے جن لوگوں کے والد زندہ ہیں جن لوگوں کے باپ زندہ ہیں ان کو اللہ نے بہت بڑا انعام دے رکھا ہے جن لوگوں کے والد زندہ نہیں ہے نا ان سے پوچھو وہ بتائیں گے آپ کو کہ والد کا زندگی میں ہونا کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے میرے والد زندہ ہیں میں بے فکر زندگی گزار رہا ہوں اور جس دن میرے والد اس دنیا سے چلے جائیں گے ساری فکریں میرے اوپر آ جائیں گے باپ کے ہوتے ہوئے لگتا ہے جیسے زندگی میں کوئی فکریں ہی نہ ہو گھر کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے کوئی پرابلم آ جائے تو آدمی سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میرے باپ زندہ ہے دیکھ لیں گے کوئی مشکل حالات آ جائیں تو اولاد بے فکر ہو جاتی ہے ابھی اپنے اببا سے جا کے کہتا ہوں کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے کوئی بات نہیں ابھی اپنے اببا سے جا کے کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اسی لئے اگر آپ کے والد حیات ہیں نا ان کی قدر کرو ان کے روزانہ پاؤں دابو ان کو اچھے اچھی چیزیں کھلاو ان کی فرمائش کو زبان پر آنے سے پہلے خود محسوس کر کے پورا کر دو یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں باپ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے کہ صرف ایک دن آپ اس کا اسٹیٹس لگا لو آپ کے عمل سے آپ کے کردار سے آپ کے اخلاق سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ اپنے باپ سے اپنے والد محترم سے بڑی محبت کرتے ہو یہ فادر سڈے کے موقع پر ایک میرا چھوٹا سا میسیج ہے تمام لوگوں کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ